ہلو فرنس کیسے ہیں آپ سب آسا کرتے ہیں آپ لوگ اچھے ہوں گے کسل منگل ہوں گے سکھی اور سوچت ہوں گے تو سوپر کچن بلوگ میں آپ سب کا بہت بہت شراغت ہے تو فرنس یہ بج رہے ہیں صبح ساڑھے پانچ آج لیٹ ہو گیا ہے روچ کے ریکارڈنگ تو آج یہ میں بھگوان جی کو پرنام کری ہوں وہ بھی پردہ ہٹا کے اور میں گرم کروں گی پانی ایک گلاس اپنے لیے کیونکہ صبح گرم پانی پینا بہت ضروری ہوتا ہے تو آپ لوگ بھی پیجئے پر پانی میں نے رکھ دیا کرمونے کے تب تک تھوڑا سا کیچن ساپ کر دوں گی زیادہ سا پائی تو نہیں ہے اور میں اگر روم میں پانی پی لی ہوں اب تھوڑا بھی ستر ہوگیرا ساپ کر دوں گی صبح صبح بہت کام ہوتے ہیں فرنس تو یہ میں لگاؤں گی جھاڑو تھوڑا ساپ اوپر جھاڑوڑ دیا ہے ہم نے اور لگا دوں گی جھاڑو ایک بار لگا دوں اچھے سے نا تو دن پھر ایسے ہی پڑا رہتا ہے تو کوئی دکت نہیں رہتا ہے تو میں لگا رہی ہوں جھاڑو اور ساپ ساپ اس کے بعد پوچھا لگا دوں گی کیونکہ جھاڑو پوچھا ہے سب سے پڑا کام ہے آج کل تو میں پہلے وہی کرتی ہوں اور ہو رہا ہے باریس فریز تو وہاہر بہت زیادہ پانی لگا تھا تو میں نے سوچا چلو دھول دیتی ہوں تھوڑا سا تو میں دھول دی ہوں اور یہ میں چڑیاں کو دانا ڈال رہی تھی بہت ساری چڑیاں آ رہی تھی نا تو میں دانا ڈال رہی تھی اس کے بعد ترنت میں نہاؤں گی تو فرنس میں نہا کے آ گئی ہوں تھوڑا بال اغیرہ کنگی کروں گی اور مندر میں جاؤں گی پوچھا اغیرہ کروں گی صبح کا کام تو یہی ہوتا ہے کہ اٹھو تو یہ نہاؤ دو پوچھا پاٹ کرو تو یہ میں پوچھا کے تیاری کر رہی ہوں باہر چل جڑھانا ہے مجھے تو بارس ہو رہا ہے تو باہر تو نہیں دکھا پائیں گے آج آپ لوگوں کو تو بارس میں میں چھاتا لے کے سلائے ہوں باہر ہو گیا ہمارا پوچھا میں آ گئی ہوں اندر تو میں اندر بھی میرا ہو گیا پورے گھر میں دھوپ جد دکھا دیوں گی اور فرنس آج ہے ایک آدسی تو میں کروں گی تھوڑا سا ہمن تو وہی میں کر رہی ہوں ہمن ابھی اور امہ بھی آ گئی ہے تو ہمہ بھی اپنا کپور را جلا رہی ہمن میرا ہو گیا اب ہم کریں گے آرتی تو تھا کرجی کی آرتی کر لی ہم نے پرنام کروں گی تو میرا اب پوچھا ہو گیا سمپن اس طرح سے اور میں اب بناؤں گی چائے کیونکہ آج ہو گئے بہت زیادہ لیٹ پوچھا کرنے میں ہو گئے ہیں پونے نو اور امہ بھی آ چکی ہے اور میں بنا رہی ہوں پرنس چائے اور چائے مکھانا ہم لوگ لیں گے یہ لوگ لیں گے پوہا چھوٹو اور یہ تو دونوں لوگ پوہا لیں گے ہم لوگ چائے اور مکھانا اس کے بعد تو زیادہ کچھ نہیں لیتے صبح صبح کچھ کھانے کا تو اتنا من میں نہیں کرتا ہے تو یہ ہمارے لیے ناستہ ہے یہ ان لوگوں کے لیے ناستہ ہے اور یہ ہی تھا آج کا اور ناستہ یہ دیکھئے پھول کھلا تھا کدو کا تو میں لے آئیں ہوں ان دونوں کے لیے بنا دوں گی میں پپوڑے اور یہ کھا لیں گے اپنا پھول بڑا سندر لگ رہا تھا تو لے آئی تھی میں تو میں بناوں گی دونوں لوگوں کے لیے پکوڑے تو پھر میں ایک ریسپی سیر کر رہی ہوں آپ لوگوں کے کیلہ کی تو ہمیں بہت سارے کیلے پرشاد میں ملے تھے تو یہ خراب ہو رہے تھے جس کے لیے ہم نے لیا سات کیلہ ہے پانچ چمچ ہمارا گھی ہے ایک کٹوری چینی ہے کاجو بادام اور یہ الاجی پاورڈر اور تھوڑا سا سائیڈ میں ڈب بھی دکھ رہا ہے جو یہ ہے پروڈ کلر لاشٹ میں ہم ڈالیں گے اور سارے کیلے کو میں چھل لی ہوں تو کیلہ چھل کے اس طرح چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیں گے ہم اور اسے ہم مکسر میں اچھے سے پیشٹ بنا لیں گے بہت اچھے سے پیشٹ بنانا ہے بلکل بھی کلدرہ نہیں رہنا ہے کیلہ ایسے بھی گل جاتا ہے یہ دیکھیں میں جار میں پیشٹ بنا رہی ہوں اور بہت ٹیشٹی مٹھائی بنتی ہے اس کو تو میں نے اس کو بنانا کیک بولا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا بلکل بھائن پیشٹ تیار ہے اور ہم چلتے ہیں گیس کے طرف تو گڑاہی میں ہم ڈالیں گے تین چمچ بڑا چمچ ہے یہ سوپ والا چمچ ہے تو بڑا چمچ ہم اس میں گھی ڈالیں گے گھی اس کے لیے بہت جروری ہوتا ہے اور اس میں ڈرائی فروٹ ہے نا اس کو میں کروں گی فرائی فرائی کرنے کے برشات ہے تو سمسم ہو جاتے ہیں تو اس سے فائدے ہوتے ہیں کہ بہت کرکرے ہو جاتے ہیں اور ٹیشٹی بھی لگتے ہیں فرائی کرنے سے تو میں کروں گی اسے فرائی اور اس کے ساتھ گرم ہے تو میں اس میں ڈال لوں گی جو بنانا پیشٹ ہے یہ ڈال لوں گی میں میں سوچے چلو ساتھ ساتھ میں یہ رسپی بھی سیر کرتی ہوں آپ سب کو تو یہ بہت اچھے بنتے ہیں کبھی بھی آپ کے کیلہ خراب ہو یا تو اگر من کر رہا تو آپ ایسے بھی ایک درجان کیلہ لے کے آئیے بہت اچھے بنتے ہیں آپ بنا کے دیکھیں گا اور ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے کیسا ہے اور دیکھیں میں بنا رہے ہوں ہی تو میں نے اچھے سے اس کو ملاؤں گی بہت ہاں اس کو یہ ہے نا کہ ساتھ آٹھ منٹ تو لگ جاتے ہیں اس کو منعے میں بہت جیدہ ٹھوڑا منٹ لگتا ہے تو اسے اچھے سے لال کرنا ہوتا تو بھائی لگے گا سمیں تو میں یہ بنا رہی ہوں اب اس طرح سے دیکھیں یہ ہمارا بلکل کلر چنج ہو رہا ہے دیکھئے کلر چنج ہو رہا اور پھر یہ ہمارا کڑا ہی ہے تو اس میں بہت جیدہ اچھی پک رہا ہے اگر آپ کے پاس نوائنسٹک نوائنسٹک کڑا ہی ہے تو آپ اس میں ہی کریے تو اس میں تھوڑا آرام رہے گا چلانے میں میرا تو بہت جیدہ اچھی پک رہا کیونکہ میرے کڑا ہی ہو گئی یہ خراب اور برت میں کھانا تھا تو ہوتا ہے ویلی وہ کڑا ہی اس لئے میں نہیں اس میں بنا رہی ہوں ہے بھی تو اور یہ میں ڈال لہی ہوں اس میں گھی تھوڑا سا جیسے ڈرائی ہو جائے تو تھوڑا تھوڑا گھی اس میں ڈالتے رہے دو چمچ میں ڈال لہی ہوں اس کے بعد تو یہ ہو جائے گا پھلکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور دیکھئے ساتھ کیلا تھا لیکن پھر دی بھی دیکھئے کتا تھوڑا سا ہوا ہے تو اگر پرنائیے کبھی نا تو فیملی جیسی ہو آپ کی ہمارے آنچار لوگ ہیں تو ساتھ کیلا ہی تھا ہمیں پرساد میں ملاتا ہے اسے کوئی کھا نہیں رہا تو چلو بنا دیتی ہوں تو کم سے کم ایک درجن کیلے کا بنائیے تو اچھا بنے گا اور سب لوگ کھائیں گے بھی کیونکہ یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے سو پرشنٹ میں گارنٹی لیتی ہوں کہ آپ کی فیملی میں سب ہی پشند آئیں گے تھوڑا سا یہ کراچی ہلوہ جیسے ہی رہے گا تھوڑا سا کھچاؤ ہوگا باقی بہت ٹیسٹ مہربور رہے گا اور گھی تو اس کا ماسٹر ہے ہی تو گھی تو کارڈ ڈالنے میں بلکل کنجوس ہی نہیں اور یہ جب ہلوہ ہمارا سیٹ ہوگا نا میں ڈالوں گی لائچی پاورڈر اس میں میں پورا پاورڈر نہیں بنای ہوں دردرا ہی پوٹیوں کیونکہ مجھے وہی پسند ہے اگر آپ کے پاس ہے لائچی پاورڈر تو وہ بھی ڈال دیچئے یہ دیکھیں دردرا ہی پوٹیوں میں یہ مجھے زیادہ پسند آتا ہے تو میں دردرا پوٹیوں اس کے ساتھ میں ڈالوں گی تھوڑا سا یہ میں بولی نا فروٹ کلر تو ایسے اچھا نہیں لگتا ہے تھوڑا سا تو دیکھنے میں پروٹ کلر ڈال دے کے اورنج ہو جاتا تو اچھا لگتا ہے دیکھنے میں تو اگر ہے تو ڈالیے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آئے گا اس میں ڈال لیں گی ہم ڈرائی فروٹ سارے پرائی کر کے ہم نے رکھا تھا پھر ان سے ہمارا یہ بلوگ کیسا لگ رہا ہے آپ سب کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور دیکھیں کےکٹین ہمارے پاس تو نہیں ہے تو میں یہ ٹیپین کا ڈھککن میں اسی میں اس کو جماؤں گی اچھے سے کیونکہ تھوڑے ہے تو بڑے پلیٹ میں صحیح نہیں رہے گا تو میں اس میں جمع دوں گی بڑیاں سے اور ہمارا بلکل حلوہ ایک دم ریڈی ہے آپ لوگ بنائیے گا اور کامنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ ایسا بنا تھا اور فرنس ہمارا بلوگ تھوڑا بھی آپ کو لئے اچھا لگے تو لائے سسکرائب کریے بیل آئیکن پی بھی دبائیے کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کیسا تھا اور اتنے دیر آپ لوگ بنے رہتے ہو ہمیں پولو کرتے ہو اس کے لئے آپ سب کا بہت بہت دھنیواز اور آج میں کوئی بات نہیں کر پاؤں گی کیونکہ اور ویڈیو ہو گیا ہے لمبا تو میں نہیں دکھوں گی آج بس یہ مٹھائی کھائیے انجوائی کریے ہلوہ اس کو ہلوہ بول لو یا تو بنانا کیک بول لو کچھ بھی کہ سکتے کچھ دیکھو کتنا بکھرا ہوا ہے ہم میں کچھ کے سفائی کروں گی یونکہ تھوڑا سا بھی کچھ بناو تو کچھ بکھری جاتا ہے تو میں یہ سارے کچھ سفائی کرنے والی ہوں اور آپ لوگ بنایئے بنانا کیک کھائیے اور بچوں کو کھلائیے بہت مزا آئے گا سارے لوگ کہیں گے ممی کہاں سکھی ہو تو بنایئے ہوں تو یہ ہمارا اور میں کوئی غلط بات بولتی ہوں تو اسے کامنٹ کر ہمیں بتائیے گا کیونکہ لگتیاں سبھی سے ہوتی ہے مجھ سے بھی ہو رہی ہو تو یہ تھا ہمارا آج کا ولوگ کیچن کی سفائی میں کر دوں گی نا کیونکہ ایسے پڑھا تھے پرشاد میں بہت سارے چیچے مل گئے تھے تو یہ دیکھیں ہمارا بلکل سیٹ ہو گیا ہے اب میں اسے کاٹ دوں گی اور کاٹ میں ہمیں دکھت ہوگی کیونکہ چاکو ہماری اچھی نہیں ہے تیز دھار والی چاکو لجیج ہوتا ہے تو تیز دھار والی چاکو سے پاٹ ہوگئے بہت بڑھیاں کٹے گا تو یہ میں کٹ رہی ہوں کٹ نہیں رہا تھا مجھے دیکھ اس طرح سے دیکھ رہا پہلے بات تو کتنا پیار دیکھ رہا ہے کتنا سوندر دیکھ رہا ہے تیز دھار والی چاکو بلکل بر 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 اکار میں کیسے اکار میں کاٹ چاکتے ہو میں کیک کا نام دیا تو میں کیک کیا کار میں کٹ رہی ہوں جیسے کیک ہوتا سلائس کٹ اس طرح ہمیں کٹ ہو تو پھرنس بلکل بھی اگدم کھانے کے لئے ریڈی ہے دیکھ موں میں پانی آ رہا ہے اب آپ لوگ پٹا پٹا کیلہ مغوائی اور بنا ڈالی